شریعت نے حکم دیا کہ مزدور کو مزدوری کرنے کے بعد جب اس کا وقت ختم ہو جائے تو اس کے پسینے کے خوشک ہونے سکھ جانے سے پہلے اس کی مزدوری عدا کرو جب ہم کمزوروں کے لیے شریعت یہ حکم دے رہا ہے کہ مزدور کے مزدوری اس کے پسینے کے خوشک ہونے سے پہلے عدا کرو تو کیا خیال ہے آپ کا جب اللہ رب العزت کے لیے ہم مزدوری کریں گے روزہ رکھیں گے روکہ رہیں گے تکلیفیں اٹھائیں گے اب جب اس کے افطاری کا وقت ہوگا تو کیا اللہ تعالی اس کا انعام کوئی مزدوری کا انعام ہمیں نہیں دیں گے فرق صرف اتنا ہے کہ دنیا کے معاملے میں ہم مزدور کو جب گھر لاتے ہیں تو اس کا انعام تیع کر لیتے ہیں اس کے مزدوری تیع کر لیتے ہیں کہ یہ کام ہے میں اتنا اتنا دوں گا اور بڑے لوگوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے تو وہ مزدوری تیع نہیں کرتے وہ کہتے ہیں جو ماغو گے مل جائے گا جی حال اللہ رب العزت کہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب کی امت کے روزہ داروں کو اللہ تعالی نے کہا کہ روزہ رکھو اور جب افطاری کا وقت ہوگا تو میں تمہیں مہمہ کا دوں گا تم جو ماغو گے میں وہ عطا کروں گا مانگنا تمہارا کام ہے اور تمہارے جھولی کو بھر دینا یہ میرا کام ہے اس لئے حدیث پاک میں آٹا ہے کہ روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے اس کا کیا مچلب ہے کہ اللہ تعالی نے روزہ داروں کو افطاری کے وقت مو ماغا انعام آتا فرماتا اور اگر اس وقت کسی نے ماغا ہی نہیں کوئی ماغنا ہی نہیں اس کا کیا معاملہ ہے جیسے کہ ہمارے آج کل گھروں میں ہوتا ہے کہ ہماری عورتیں افطاری کی چیزیں بنانے میں اتنا مشغول ہو جاتی ہیں دستخار سجانے میں اتنا مشغول ہو جاتی ہیں کہ ان کے پتہ ہی نہیں رہتا کہ ازان کا وقت ہو گیا ازان ہو رہی ہے انہیں بتانا پڑتا ہے کہ ازان ہو رہی ہے افطار کر لو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مزدور نے مزدوری تو کی جب دینے والے نے کہا کہ کہو کیا چاہیے ماغو کیا مانگنا ہے تو اسے مانگنا ہی یاد نہ رہا مزدوری لینا ہی یاد نہ رہا یہ بہت بڑی غفلت کی بات ہے یہ بہت بڑی غفلت کی بات ہے چاہیے لنیتا ہے